اسلام علیکم آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبا ہماری میں خوش آمدید آج میں آپ لوگوں کے لئے داستان فسانہ آجائب کے حوالے سے کچھ اہم سوال و جواب لے کر حاضر ہوئی ہوں جو نیٹ جی آر ایف یوپیٹٹ سیٹٹ اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لئے بہت ہی مفید اور کارامت ثابت ہوں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا پہلا سوال ہے مقفو مسجع عبارت کے نمونے کس کتاب میں ملتے ہیں تو جواب ہے مقفو مسجع عبارت کے نمونے داستان فسانہ آجائب میں ملتے ہیں اگلا سوال فسانہ آجائب کس کی تصنیف ہے تو جواب ہے فسانہ آجائب رجب علی بیک سرور کی تصنیف ہے اگلی سوال سرور کب اور کہاں پیدا ہوئے تو جواب ہے سرور بارہ سو ہجری مطابق سترہ سو چھیاسی عیسوی میں لکھنوں میں پیدا ہوئے بقول نور الحسن نقوی اگلی سوال سرور کا انتقال کب ہوا تو جواب ہے سرور کا انتقال بارہ سو چھیاسی عیسوی میں بنارس میں ہوا اگلا سوال سرور کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی تو جواب ہے سرور کی تعلیم و تربیت دہلی میں ہوئی سرور شاعری میں کس کے شاگرد تھے تو جواب ہے سرور شاعری میں آغا نوازش حسین خان نوازش کے شاگرد تھے اگلا سوال ہے سرور کو کب اور کس نے جلا وطن کیا تھا تو جواب ہے سرور کو والی عوض نواب گازی الدین حیدر نے اٹھارہ سو چوبیس عیسوی میں ایک قتل کے الزام میں سرور کو جلا وطن کر دیا تھا اور سرور جلا وطن ہو کر کانپور چلے گئے اگلا سوال ہے جلا وطنی کے بعد سرور کہاں گئے تو جواب ہے جلا وطنی کے بعد سرور کانپور چلے گئے اگلا سوال سرور کا قصور ماف کر کے کس نے لخنو آنے کی اجازت دی تھی تو جواب ہے سرور کا قصور ماف کر کے نصیر الدین حیدر نے لخنو آنے کی اجازت دی تھی اگلا سوال ہے سرور کو کس نے اپنے درباری شورہ میں داخل کیا تھا تو جواب ہے سرور کو نواب واجد علی شاہ نے اپنا درباری شورہ مقرر کیا تھا اگلا سوال ہے سرور بنارس کب گئے تھے تو جواب ہے سرور بنارس اٹھارہ سو انسٹھ عیسوی میں گئے تھے اگلا سوال سرور کی پہلی نصری تصنیف کون سی ہے تو جواب ہے سرور کی پہلی نصری تصنیف فسانے اجائب ہے جو کی اٹھارہ سو چوبیس عیسوی بمطابق بارہ سو چالیس ہجری میں تصنیف ہوئی اگلا سوال سرور کی تمثیلی داستان کا کیا نام ہے تو جواب ہے سرور کی تمثیلی داستان گلزارے سرور ہے اگلا سوال سرور نے کس فارسی تصنیف کا ترجمہ گلزارے سرور کے نام سے کیا تھا تو جواب ہے سرور نے ہدایکل اششا کو فارسی تصنیف کا ترجمہ جو ہے وہ گلزارے سرور کے نام سے کیا تھا اگلا سوال ہے سرور نے لقنو کے آخری چار نوابوں کے حالات اپنی کس تصنیف میں کلم بند کیے ہیں تو جواب ہے سرور نے لقنو کے آخری چار نوابوں کے حالات اپنی تصنیف فسانہ عبرت میں کلم بند کیے ہیں اگلا سوال سرور کی آخری تصنیف کا کیا نام ہے تو جواب ہے سرور کی آخری تصنیف کا نام سرور سلطانی ہے اگلا سوال سرور کے مقاتب کے مجموعے کا کیا نام ہے تو جواب ہے سرور کے مقاتب کے مجموعے کا نام انشائے سرور ہے اگلا سوال شمالی ہند کی پہلی اہم طبع ذات داستان کون سی ہے تو جواب ہے شمالی ہند کی پہلی اہم طبع ذات داستان فسانے اجائب ہے اگلا سوال فسانے اجائب میں کس شہر کی تہذیب و معاشرت پیش کی گئی ہے تو جواب ہے فسانے اجائب میں لخنو کی تہذیب و معاشرت پیش کی گئی ہے اگلا سوال ہے سرور نے فسانے عجائب کس کی فرمائش پر لکھی تھی تو جواب ہے سرور نے فسانے عجائب حکیم اسد علی کی فرمائش پر لکھی تھی اگلا سوال سرور نے فسانے عجائب تصنیف کرتے وقت کن کن داستانوں سے استفادہ کیا تھا تو جواب ہے سرور نے فسانے عجائب تصنیف کرتے وقت گلشن نوبہار بہار دانش پدماوت داستان امیر حمزہ اور سہر البیان سے استفادہ کیا تھا اگلا سوال زبان و بیان کے اعتبار سے فسانہ اجائب کس کی تقلید میں لکھی گئی ہے تو جواب ہے زبان و بیان کے اعتبار سے فسانہ اجائب نوطرز مرسا کی تقلید میں لکھی گئی ہے اگلا سوال سرور نے فسانہ اجائب کس داستان کے جواب میں لکھی تھی تو جواب ہے سرور نے داستان فسانے اجائب باغو بہار کے جواب میں لکھی تھی اگلا سوال ہے سرور نے فسانے اجائب کے متن میں کتنی بار تبدیلی کی تھی تو جواب ہے سرور نے فسانے اجائب کے متن میں 18 بار تبدیلی کی تھی اگلا سوال سرور نے فسانے اجائب کو کس نواب کے دربار میں پیش کیا تھا تو جواب ہے سرور نے فسانے اجائب کو بادشاہ نصیر الدین حیدر کے دربار میں پیش کیا تھا اگلا سوال ہے فسانے اجائب کو اور کن کن ناموں سے جانا جاتا ہے تو جواب ہے فسانے اجائب کو فسانے عجیب قصہ انجمن آرہ جانے عالم اور قصہ جانے عالم کے ناموں سے جانا جاتا ہے اگلا سوال ہے فیروز بخت کہاں کا بادشاہ تھا تو جواب ہے فیروز بخت ملک خطن کا بادشاہ تھا اگلا سوال جانے عالم کون تھا تو جواب ہے جانے عالم ملک خطن کا شہزادہ تھا اور فیروز بخت کا بیٹا تھا اگلا سوال ہے مہتلت کس داستان کا کردار ہے تو جواب ہے مہتلت فسانے اجائب کا کردار ہے اگلا سوال ہے انجمن آرہ کا ذکر جانے عالم کے سامنے کس نے کیا تھا تو جواب ہے انجمن آرہ کا ذکر جانِ عالم کے سامنے توتہ نے کیا تھا اگلا سوال انجمن آرہ کس ملک کی شہزادی تھی تو جواب ہے انجمن آرہ ملک زرنگار کی شہزادی تھی اگلا سوال ہے مہرنگار کون تھی تو جواب ہے مہرنگار فسانہِ اجائب کا سب سے کامیاب ذہین اور جاندار کردار ہے اگلا سوال ہے کس داستان میں توتہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے تو جواب ہے داستان فسانہِ اجائب میں توتہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اگلا سوال ہے وزیرزادے کو تبدیلی روح کا عمل کون سکھاتا ہے تو جواب ہے وزیرزادے کو تبدیلی روح کا عمل جانِ عالم سکھاتا ہے اگلا سوال ہے شہزادہ اپنی روح کس میں منتقل کر لیتا ہے تو جواب ہے شہزادہ اپنی روح کو پہلے بندر میں پھر توتے میں منتقل کرتا ہے اگلا سوال ہے مہر نگار کی کنیز کا کیا نام تھا تو جواب ہے مہر نگار کی کنیز کا نام دلارام تھا اگلا سوال ہے فسانہ اجائب میں جوگی کہاں رہتا تھا تو جواب ہے فسانہ اجائب میں جوگی کوہ مطلب برار میں رہتا تھا اگلا سوال ہے فسانہ اجائب میں جادوگر کا کیا نام تھا تو جواب ہے فسانہ اجائب میں جادوگر کا نام شہپال جادوگر تھا اگلا سوال ہے پیسر مجسٹن کی حکایت کس داستان میں شامل ہے تو جواب ہے پیسر مجسٹن کی حکایت فسانہ اجائب میں شامل ہے اگلا سوال ہے کس داستان میں بندر کو تقریر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے تو جواب ہے داستان فسانہ اجائب میں بندر کو تقریر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اگلا سوال ہے سرور کی کس کتاب پر غالب نے پیش لفظ لکھا تھا تو جواب ہے سرور کی انشائے سرور پر غالب نے پیش لفظ لکھا تھا اگلا سوال ہے فسانہ اجائب میں شامل آنے کے تلے مسنت جواہر نگار پر کس کو بٹھایا جاتا ہے تو جواب ہے فسانہ اجائب میں شامل آنے کے تلے مسنت جواہر نگار پر شہزادہ جانِ عالم کو بٹھایا جاتا ہے اگلا سوال ہے فسانہ اجائب کے مرکزی کردار کون ہے تو جواب ہے فسانہ اجائب کے مرکزی کردار شہزادہ جانِ عالم اور شہزادی انجمن آرہا ہے اگلا سوال ہے نشات افضہ باق کا ذکر کس داستان میں آیا ہے تو جواب ہے نشات افضہ باق کا ذکر داستان فسانہ اجائب میں آیا ہے اگلا سوال ہے فسانہ اجائب کے جواب میں کون سی داستان لکھی گئی تو جواب ہے فسانہ اجائب کے جواب میں سروش سخن لکھی گئی اگلا سوال ہے فسانہ اجائب میں لخنو کی تعریف اور کس جگہ کی مزمت کی گئی ہے تو جواب ہے فسانہ اجائب میں لخنو کی تعریف اور کانپور کی مزمت کی گئی ہے مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل اردو زبا ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر اور لائک کرنا نہ بھونے بہت شکریہ